بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹورنٹس پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سمات کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل پنجاب پبلسر سمیشن میں اسلامیات کی لیکچر شپ کے لیے تیاری کرنے والے ہمارے وہ سٹورنٹس وہ طالبہ اور طالبات جو کہ آن لائن کلاسز اس وقت لے رہے ہیں تو یہ لیکچر ان کے لیے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سن لیں اور تیاری کر لیں آپ اس کو بہترین اس کے اندر بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملیں گی نوٹ بھی کر لیں اور انشاءاللہ یہ جو لیکچر ہے اس کے نوٹس بھی آپ کو ساتھ ملتے جائیں گے تو آپ نے اس سے پہلے خلافت راشدہ کی جو فتوحات ہیں وہ اس کے تقریباً چار لیکچر آپ سن چکے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات ہیں ان میں سے آپ ایران کی فتح ایراک کی فتح اس پر لیکچر آپ سن چکے ہیں اور آج ہے ہمارا فتوحات شام یعنی شام کا علاقہ اب جب شام کہتی ہیں تو شام سے مراد کوئی ایک علاقہ نہیں ہے یا ایک صوبہ نہیں ہے اس کے مختلف علاقے ہیں کہ وہ پورا علاقے کو کس طریقے سے مسلمانوں نے فتح کیا اور کس کس نے کس علاقے میں جا کر فتوحات کا آغاز کیا اور کس ہجری میں وہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی اس کا جو شام کا علاقہ ہے اس میں حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مختلف چھوٹو چھوٹے مقامات جو تھے وہ فتح ہو چکے تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہ آپ کو میں پہلے بات بتا چکا ہوں حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے جہاں پہ کنفیوزن ہوئی تھی بات سٹورنٹ کی طرف سے کہ کیا انہوں نے عراق کو فتح کیا پھر حضرت سعید بن ابی وقاس کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے فتح کیا تو وہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ خالد بن ولید نے کچھ علاقے فتح کیے تھے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں تو اس وقت انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور تیرہ ہجری میں یہاں پڑھ چکے ہیں ان کا انتقال ہو گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو اس وقت پھر ایران کی فتحات پھر دوسرے مختلف علاقے تو جب پھر شام کی طرف توجہ کی تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے دمشق فتح کر لیا تھا اور اس فتح سے جو رومی تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور برہم بھی ہوئے کہ ہمارے علاقے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں انہوں نے فوجیں شروع کر دیں جمع کرنی اور مقام جیان پر انہوں نے پڑھو ڈالا مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں فحل کے مقام پر ڈیڑے ڈال دیئے مسالحت کی کوشش کی گئی مگر ناکامی کے بعد جنگ ہوئی اور یہ چودہ ہجری کا واقعہ ہے اس کے اندر اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی یہ دمشق اورس کے گردنوائی علاقے فتح ہو گئے اس کے بعد اردن کی فتح دمشق کی فتح کے بعد رومیوں کو بہت بڑا صدمہ ہوا انہوں نے اردن کے علاقے میں اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی اور مقابلے میں مسلمانوں کی تیاری دیکھ کر سلو پر مفامت کرنے کی کوشش کی گئی مگر ناکام رہے اور آخر کار بڑی خون ریز جنگ ہوئی اور اس طریقے سے مسلمان پورے اردن پر قابض ہو گئے اردن کی فتح کے بعد آگے آتا ہے حمز کی فتح یہ میں ترتیب کے ساتھ انتہائی اقتصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعرف اور علاقوں کے بارے میں بتا رہا ہوں اور جو بڑی جنگ ہوگی اس کے بارے میں زیادہ مٹریل ہوگا یہ ان کا تعرف اتنا کافی ہے کہ یہ جنگ کب ہوئی اور ترتیب سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی دمشق اور اردن کے بعد بیعت المقدس حمز اور انتاقیہ یہ علاقے رہ گئے تھے جن کو فتح کرنا تھا اس میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید یہ اپنی فوجیں چونکہ آپ کو میں یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ جب یہ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید ہم اس طرح کی بات کرنے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فوجیں اکٹھی تھیں مختلف علاقوں کو مختلف سمتوں سے حملے کرتے تھے تو جب کوئی ضرورت پڑھتی تھی تو یہ اکٹھے بھی ہو جاتے تھے تو یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی مسلمانوں کی تو یہ آگے بڑھے تو رستے میں حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ خالد بن ولید کو انہوں نے دنوں حمز پہنچے حمز میں باقاعدہ طور پر وہاں ان کی کوئی فوج نہیں تھی مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ان کی سپلائی جو تھی وہ بند کر دی جس کے نتیجے میں شہر والوں نے سورہ کرنی پڑی ان کو حمز کی فتح کے بعد یہاں حضرت ابو عبادہ بن سامد کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے پہلے دیکھا کہ کچھ علاقے ایسے تھے کہ مسلمانوں نے جب فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد جب کسی اور علاقے کی طرف جاتے تو پھر دوبارہ قبضہ ہو جاتا تھا تو اب کیا کرتے تھے کہ جس علاقے کو فتح کرتے وہاں کسی صحابی کو سپہ سلار کو فوج دے کر وہاں پہ چھونی بنا کر یا اس طرح چھوڑ جاتے یہ حضرت عمید فاروق رضی اللہ تعالی ان کی حکمت تھی اور خود لازکیہ پر حملہ کرنے کے لئے اور یہاں شدید لڑائی ہوئی اور آخر کار لازکیہ کو بھی فتح کر کے ان تارکیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اب یہ چھوٹے موٹے جب علاقے فتح ہو گئے تو ہوا یہ کہ سارے رومی جو تھے انہوں نے دہائیاں شروع کر دی اور کیسر روم جو تھا اس کے دربار میں ہر کل کے دربار میں جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہم مارے گئے ہم لٹ گئے مسلمان تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے تیس نیس کر دیا تو اب وہ جو کیسر روم تھا وہ بھی ساری حقیقت کو جانتا تھا اور اس نے پہلے تو یہ پروگرام بنایا کہ میں کسٹنطنیہ جا رہا ہوں شام کا علاقہ چھوڑ کر لیکن اس نے یہ بھی جب دیکھا کہ رومی جو ہیں وہ بے بس ہیں بے کس ہیں انہیں طرح آیا ان پر تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک مارکہ فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا اس کی تیاری شروع کر دی اور تمام علاقوں میں فرمان جاری کر دیا فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور جو رومی تھے وہ پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اس طرح ایک بہت بڑا فوجوں کا اجتماع انہوں نے شروع کر دیا دوسری طرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑے بڑے جو صحابہ اکرام تھے پسلار تھے اور جو سینئر تھے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جو فوجیں منتشر ہیں ان کو مجتمع کیا جائے یعنی جو مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں کی طرف مختلف شہروں کو فتح کرنے کے لئے گئی ہوئی ہیں سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور حالات سے خلیفہ کو حضرت عمر فاروق کو باخبر کیا گیا اہل مدینہ میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا کہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کچھ مزید فوج بھی روانہ کر دی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے تمام افواج کو دمشق سے یرمو کے مقام پر اکٹھا کیا اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر شام کی فتحات کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو ہیں یہ ان کا مین کردار ہے شام کی فتحات میں یا فاتح شام جو ہیں حضرت عبیدہ بن جرہ ان کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو افواج کو دمشق سے یرمو کے مقام پر اکٹھا کیا اور رومی جو تھے وہ بھی دو لاکھ سے زائد فوج لے کر جرمو کے پہنچ گئے اور تاریخ میں ہے کہ اس لڑائی کے اندر اس جنگ میں عیسائی اپنے حجروں سے نکل آئے جو کبھی نہیں نکلے تھے وہ جو ان کے پادری تھے ہاتھوں میں سلیب اٹھائے اور اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دلیل دے کر یا ان کا واسطے دے کر دعائیں مانگتے ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد تھی تیس سے بتیس ہزار تھی اور یہ پندرہ ہجری کا واقعہ ہے تو بہت بڑا فیصلہ کنمارکہ تھا پہلے دن کی لڑائی ہوئی مسلمانوں کا پلڑا باری رہا پھر شام کے وقت فوجیں واپس اپنے اپنے خیموں میں چلی گئی اس کے بعد درمیان میں رومیوں نے مسالحت کی کوشش کی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو بیجا کہ مسالحت کی جائے کافی دیکھ گفت و شنید ہوتی رہی مگر بے سود رہی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا دوسرے دن پھر جنگ ہوئی رومیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن لی اور سلیب ہاتھوں پر اٹھا لیے یعنی مطلب بیڑیاں اس لیے پہننی کے واپس نہیں جانا جنگ جیتنی ہے سلیب اٹھا لیے اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی مدد کے لیے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا جو شکھ روش تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بڑے فوجی اور بہت بڑے سپالسلار تھے انہوں نے فوج کو اثر نو منظم کیا اور چھتیس حصوں میں فوج کو تقسیم کیا مختلف علاقوں کی طرف سے اور پھر بڑی خون ریس جنگ ہوئی سارا دن جنگ ہوتی رہی اور آخر کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں رہا اور تاریخ کہتی ہے کہ اس جنگ میں ایک لاکھ رومی مارے گئے اور تین ہزار مسلمان شہید ہوئے جب کیسے روم کو اس کی خبر ملی کہ جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور اس نے شام کو ہمیشہ کے لئے خیر آباد کہا اور قسطنطنیہ کے طرف چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مارکے کی جب خبر سنی اور پہلے جب ان کو پتا چلا جنگ یرموک تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کئی دن تک وہ سوئی نہیں تھے بے چین تھے دعائیں مانگتے تھے اور جب ان کو خبر ملی فتح کی تو خوش خبری ملی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کر دیا یعنی خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو اس طرح سے پھر یہ پورا علاقہ شام کا جو ہے وہ مسلمانوں کی زیر نگی آ گیا اس کے بعد آجے آگے فلسطین کی فتح سولہ ہجری عمر بن عاص حضر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ فلسطین کی فتح کے فاتح ہیں فلسطین کے علاقے میں تو ان کو عمر بن عاص فلسطین کی طرح روانہ کیا گیا یرموک کی جنگ کی وجہ سے توجہ ادھر نہیں تھی وہ ظاہر ہے حضرت عبیدہ فوج ادھر لے کر بھی گئے تھے آپ نے بیعت المقدس کا محاصرہ کیا اتنی دیر میں حضرت عبیدہ جو تھے وہ بھی یرموک سے فارغ ہو گئے اور تھوڑی سی مضاہمت کے بعد عیسائیوں نے سلو کی درخواست کی اور شرط یہ رکھی یعنی فلسطین کی اس علاقے کے اندر یہ شرط رکھی کہ ہم معاہدہ آپ سے کرتے ہیں مگر ایک شرط یہ ہے کہ خلیفہ خود آئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مدینہ میں حضرت عمر فاروق نے نائب مقرر کیا اور خود رجب سولہ ہجری کو یعنی فلسطین کی فتح سولہ ہجری کو آپ تشریف لائے اور جابیہ کے مقام پر مسلمانوں نے انتہائی جوش و خروش کے شاہ اور جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا عیسائی بھی جابیہ کے مقام پر آئے دونوں کے درمیان امن معاہدہ ہوا کبار صحابہ اکرام کے دستخلت ہوئے اور جب معاہدہ تیپ آ گیا اس کے بعد آپ بیعت المقدس کی طرف روانہ ہوئے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو وہاں پر حضرت عبیدہ بن جرہ نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ شام کی اس علاقے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور صحابہ اکرام کو جب دیکھا انہوں نے صحابہ اکرام نے دیکھا حضرت بلال کو تو درخواست کی کہ آج ہمیں وہ آزان سنائیں جو حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے آپ ان کی موجودگی میں تو وہ پہلے تناہ کر رہے تھے باہر اسرار پر جب انہوں نے آزان پڑھی تو اتنا روئے مسلمان اتنا روئے صحابہ اکرام حضرت امہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند ہو گئی زارو کتار روئے یاد کر کے تازہ کر کے حضور علیہ السلام کی یاد آگئی تو باہرحال یہ آجزی اور یہ محبت صحابہ اکرام کی اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ اس کو جب بڑے توجہ سے آپ سنیں کہ شام کی فتوحات جو ہے اس کے بعد ایک آپ نے پہلے پڑا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیرہ ہجری میں یعنی جیسے ہی وہ خلیفہ بنے تھے تو محصول کر دیا تھا ایک یہ روایت موجود ہے اب اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں بعض اوقات کہ جی پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا آپ یہ کہہ دیا اب میں اس کی تھوڑی وزاد کر دوں تیرہ ہجری والی جو روایت ہے یہ بھی موجود ہے لیکن جن لوگوں نے یعنی جن مورخین جس میں سے ابن اسیر ہیں خاص طور پر انہوں نے تیرہ ہجری کو لکھا ہے لیکن ساتھ انہوں نے سترہ ہجری کو بھی لکھا ہے اور جو اتھینٹک آپ اس کو جو روایت ہے وہ سترہ ہجری ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے علاقے حضرت خالد بن ولید نے فتح کیے تھے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی معذولی کی جو وجہ بنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ تیرہ ہجری میں تو ابھی پھر ان کے سپورد یہ ایک معاملہ ہے تھا ہی نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معذول کیا گیا سترہ ہجری کو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جس علاقے میں تھے حضرت خالد بن ولید جو جنگ جیتے یا بیت المال کا جو مال ہوتا تھا اس کی تقسیم کے اندر آپ اسراف کرتے تھے اور اس طرح سے کسی کو زیادہ دیتے تھے کسی کو بہت زیادہ کسی کو کم یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک شاعر کو ایک ہزار دھرم دیئے اور حضرت عبو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسا تھا وہ بھی منع کرتے تھے حضرت عبو بکر صدیق نے بھی بار بار منع کیا وہ منع نہیں ہوئے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبو بکر صدیق نے جب ان کو یہ کہا کہ آپ یہ ایسا نہ کیا کریں تو انہوں نے ایک ہزار دھرم دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر تو انہوں نے اپنی جیب سے دیئے ہیں تو یہ انہوں نے اسراف کیا ہے اور اگر بیت المال سے دیئے ہیں تو یہ انہوں نے خیانت کیا ہے تو لہٰذا دونوں صورتوں میں ہی ان کو معذول کیا جائے گا کیونکہ یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ مسلمانوں کا مال ہوتا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو معذول کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو نوازتے تھے اپنی من مانی کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کو معذول کیا گیا سترہ ہجری کو حضرت خالد بن ولید کو معذول کیا گیا اس کے بعد جو ہے ایک بہت اہم واقعہ اور ہے وہ ہے تعون کی وبا اٹھارہ یہ سترہ ہجری کی بات ہے اس کے بعد اٹھارہ ہجری یہ دیکھیں نا ترتیب سے آپ ہجری بھی آپ سن رہے ہیں ساتھ ساتھ اٹھارہ ہجری میں شام بہت سارے یہ بیماری کے لفظ ہے تعون کی بیماری تو اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت زیادہ تردد ہوا پریشان ہوئے آپ مدینہ سے نکل کر خود گئے اور حالات کا جائدہ لیا لیکن جب سر کے مقام پر پہنچے تو اندازہ ہوا کہ بیماری بہت شدید ہے لہٰذا صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور آپ وہاں سے واپس لوٹ آئے اس کے بعد حضرت عبیدہ کو واپس بلانے کا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ اس بیماری کی وجہ سے واپس لوٹیں تاؤن کی بیماری ہے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ میں اپنی فوج کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا لہذا انہوں نے وہاں سے فوج کو نکال کر جابیہ کے مقام پر لے گئے اور اس کے بعد جابیہ کے مقام پر وہ بیمار ہو گئے اور حضرت عبیدہ جو ہے اسی بیماری کی وجہ سے یہ سوال بہت آتا ہے پیپر میں حضرت عبیدہ بن جرہ تاؤن کی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور کب ہوا اٹھارہ ہجری کو یہ بازے میں رکھ لیں اٹھارہ ہجری کو جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو جانمشی مقرر کیا اور اس کے بعد حضرت عمر بن آس نے مشورہ دیا کہ بیماری کا علاقہ ہے یہاں سے نکل جائیے مغر حضرت معاذ بن جبل بھی کہتے کہ اللہ پر توقع کریں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں لیکن جب گھر آئے تو ان کا بیٹا بھی اسی بیماری کے سب وفات پا گیا اور بعد ازاں خود بھی اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے حضرت عمر بن آس کو اپنا جانمشی مقرر کیا تو تاریخ کہتی ہے اس بیماری کی وجہ سے پندرہ ہزار لوگ مارے گئے مسلمان جو تھے اور باقی لوگ اس بیماری کی وجہ سے تو بیماری جب ختم ہوئی خاتمہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پھر خود شام تشریف لائے اور ارس ارنو جو ہے وہ شام کا علاقہ کو منظم کیا لوگ کی بھو کا فلاس تھی اس کو ختم کیا اور سرخاری خزانے سے ان کی مدد کی تو یہ ایک بہت بڑی وبا تھی جس نے مسلمانوں کو بھی خاص طور پہ اور شام کے علاقے میں جو لوگ تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کیا اب اس کے اندر کون کون سے صحابی فوت ہوئے اس وبا کی وجہ سے اور یہ ٹھیک اب یہ اٹھارہ ہی جریک ہوتی یہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی مصر کی فتح شام کا علاقہ سے سارا فتح ہو گیا مصر کے اندر جو ہے وہ یہ مصر کا علاقہ بھی رومیوں کے زیر اثر تھا اب رومی سلطنت جو تھی اس کا مطلب وہ اس کے اندر شام کے علاقے بھی مصر کے علاقے بھی بہت بڑی سلطنت تھی وہ تو چونکہ یہ سرحدی علاقہ تھا تو یہاں پر جو سرحدی علاقے میں رومی تھے انہوں نے مل کر شورج ببا کی اور حضرت عمر بن آز کی زیر قیادت ادھر مسلمان چار ہزار کی جمعیت یہ لے کر اکیس ہجری کو مصر کی طرف روانہ ہوئے عریش کے رستے فرما کے مقام پر پہنچ گئے رومیوں نے رستہ رکنے کوشش کی مگر ناکام رہے اور ان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد فستات تک پہنچ گئے اب فستات گونسرے کو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آگیا ہے فستات میں مصریوں کی فوجیں رہا کرتی تھی یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور مصریوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی حضرت عمر بن آز نے خلیفہ کو لکھا کہ مزید فوج بیجی جائے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دس ہزار کا لشکر دے کر بیجا سات مہینے تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا اور مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی آخر کار حضرت زبیر جو ہیں وہ حمد کر کے فصیل کے اوپر چڑ گئے اور چند مجاہدین کے ساتھ زوردار نعرہ تکبیر لگایا عیسائی سمجھے کہ شاید مسلمان اندر آگئے انہوں نے دروازہ کھولا مقوقس اور مسلمان اندر داخل ہو گئے تو نتیجہ دن مقوقس جو تھا اس علاقے کا رئیس اس نے جیزیا پر سلح کی پیشکش کر دی تو اس طریقے سے یہ فستاد کا علاقہ بھی فتح ہو گیا اس کے بعد اسکندریہ کی فتح ہے مقوقس سلح پر قائم رہا اب مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا عمر بن آس نے اکیس ہجری مگر ناکامی کے بعد مسلمانوں کا سامنا نہ کہا سکے اور مسلمان مسلسل آگے بڑھتے گئے اور آخر کار مقام کریو میں رومیوں اور قبطیوں کا آمنہ سامنا ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں انہیں ان کو شکست فاش دی اور یوں اب ان کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا یعنی مسلمان جو تھے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اسکندریہ کا محاصرہ طول پر کر گیا مگر کامیابی نہ مل سکی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کامیابی کامیابی نہ ہوئی اس سے حضرت امہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تشویش ہوئی اب انہوں نے خط لکھا حضرت امہ فاروق نے کہ آپ نے سکندریہ کو اتنی دیر سے محاصرہ کیا ہوا ہے اور آپ کو ابھی تک اس میں فتح نہیں ملی تو آپ نے فرمایا کہ کہیں تم بھی عیسائیوں کی طرح ایش و عشرت میں تو نہیں پڑ گئے کہ جب دین سے تھوڑا سا دور ہٹو گے تو پھر اس طریقے سے تمہیں فتح نہیں ملے گی اور سعید کہا کہ جیسا ہی میرا پیغام تمہیں ملے تو اسی زوردار مل کر حملہ کرو حضرت عمر بن عاص نے جہاد پر جوشدار خطاب کیا اور جہاد کا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا اور حضرت عبادہ بن سامت ان کو سپاہ سلار بنایا انہوں نے بربور قوت کے ساتھ حملہ کیا جس سے اس کندریہ فتح ہو گیا حضرت عمر بن عاص نے خلیفہ کو اس فتح کی اطلاع دے دی اب یہ جو پورا مصر کا علاقہ ہے اس کے فاتح کون قرار پائے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تو مصر کی فتح فلسطین کی فتح اور اس کے ساتھ شام کی فتح یہ تین فتحات ہیں اس کے اندر اہم اہم جنگیں کیا ہیں کب ہوئی اور ان میں جو سپاہ سلار تھے وہ کون تھے کس نے کس علاقے کو فتح کیا یہ آج کے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے اس کے ساتھ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہادت کے بعد پھر آپ کی جو منظم ایک حکومت تھی اور آپ کے جو کارنامے تھے اس پر بھی ایک لیکچر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے اور یہ کوشش کروں گا میں جلدی سے جلدی جو ہے نا یہ خلفہ راشدین کا اس طریقے سے تو دی پوائنٹ اور ڈیٹیل میں لیکچر ہوں گے اور باقی جو ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم پھر ٹو ڈی پوائنٹ لیں گے جو پیپر ڈی پوائنٹ ابھی اس سے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کا سلیبس کلیر ہو جائے گا اب آپ کو یہ سنیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو اس کے نوٹس بھی بھی دیا جائیں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر شکریہ